بسم اللہ الرحمن الرحیم سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونہ و چاندی جمع کرتے ہیں یہ آیت آخر تک اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے اس آیت کو سن کر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یہ آیت سونہ و چاندی کی مضمت میں نازل ہوئی ہے کاش ہمیں پتا چل جائے کہ کون سا مال بہتر ہے ہم سونے چاندی کے بجائے وہ مال حاصل کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر میں مشکول رہتی ہے وہ دل ہے جو شکر ادا کرتا ہے اور وہ اماندار بیوی ہے جو دینی معاملات میں خامن کی مددگار بنتی ہے اس حدیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے